کشتوار کے سرابہ کشوان پنچائت میں تائنات جی آرس یعنی گرام روزگار سیوہ کی تائنا شاہی سے لوگ تنگا چکے ہیں کہ بات کرتے ہوئے کشتوار کے مشہور معروف سیاسی و سماجی کارکن گلام حسین میر نے زلہ انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے بتایا کہ مذکرہ جی آرس کو یہاں سے دوسری جگہ اور یہاں کسی اور کو تائنات کیا جائیں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ترکیاتی کاموں میں خلل مچی ہوئی ہے جس کی سزا عام عوام کو بگتنی پڑ رہی ہے ہاں ناظرین میں آج یہاں پہ اس وقت شکور کھا کے ساتھ اس لئے کھڑا ہوا ہوں کیونکہ شکور کھان جو ہے یہ سرابہ پنچائت کا رہنے والا ہے اور اس نے مجھے پچھلے ایک مہینے سے فون کیا تھا سرابہ سے کہ میر صاحب ہم نے جو کام کیا ہے کام موقع پر بہت اچھا ہے لیکن ہماری پیمنٹ پچھلے سالوں میں بھی اسی طرح چلتی آئی ہے اور اس سال بھی ہماری پیمنٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے تو اس سلسلے میں آج جب شکور کھا کے ہاں کشتوار میں پہنچا اس نے جب مجھے اپنا یہ پاس بک بھی دکھایا اور جب میں نے اس سے دریافت کیا تو اس نے بولا کہ یہ میرا پاس بک ہے آپ خود ہی اس کو چک کر لیجیے تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ وہاں کا چاہے وہ وہاں کا سیکرٹری پنچایت ہے یا وہاں کا جی آر ایس ہے جیسے کہ وہاں کا جی آر ایس بولیاز ہے جس کو تقریباً تین چار سال مسلسل سرابہ میں ہی پوسٹنگ ہے اور وہ وہاں پہ عام لوگوں کے ساتھ اچھا بہہو نہیں رکھتا ہے جبکہ اس نے وہاں پہ چند کچھ لوگوں کے ساتھ اپنا اصل رسوک رکھا ہے اور ان لوگوں کو کام کروا کے بھی پیمٹ پھول نہیں ہوتی ہے تو میڈیریل کی تو بات ہی نہیں ہے اب چلیے جانتے ہیں شکور خان سے ہی کہ اس کے ساتھ اور کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ جاتی ہے شکور خان نظر ہمارے ساتھ تو تقریباً بہت لوگ ہیں میں سے گریف جو پسندے پڑے ہیں ہمارے پیمٹ ابھی پوری نہیں ہوتی بار سال بھی نہیں ہوئی اور اس سال بھی آپ نے میں نے اپنا پاس بک آپ کو دکھا دیا ہمارے ساتھ کیارس ہوگی اور ہم نے جو کام کیا ہے ہم نے پورا کام کر کے اس وقت ہی میرے پاس محمد یاسین ہے علی محمد ہے شکر خان ہے اسے اسے میرے پاس دوز بارہ بندی ہیں ان کے پاس بک میں نے دیکھ گیا ان کا بھی یہی ہے نہیں جتنے بندوں کا آپ کو اس وقت کیوں کہ مجھے یہ کلیر ہے کہ سراوہ میں پوری پنچائیت میں بہت بڑی داندلی ہے وہاں سے مجھے کافی سارے لوگوں نے فون بھی کی ہے اور کچھ پروب بھی وہاں سے آیا ہے لیکن شکور خان اسی حد تک جو آپ کے دس پندرہ لوگ ہیں کچھ نام لے لو جن کے ساتھ ظلم ہے اور باقی جو ہے وہ ہم ایسی ڈی کچھ طور سے بھی بات کریں گے اور باز ابتہ ہم ٹی ایم وہاں سراوہ لائیں گے دیکھو سر آپ میں نے دو تین کنوں کا نام لے لیا اس میں علاوہ اس میں تین لوٹ سابو چار تو ہسین میرا بہی ہے وہ پانچ تو کاسم چھ تو میں سات تو یہ محمد یاسی چلے یہ کافی ہے چلے کافی ہے شکر خان کافی ہے شکر خان کافی ہے باقی جانکاری کے لیے ہم ایسی ڈی کشتوان سے بھی ملب رجوع کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے بھی ملیں گے اور یہاں پہ ہماری چیئر پرسن جو ہے پوجا جی بنداری صاحبہ ان سے بھی ہم ملیں گے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر کے یہاں سے ایک ٹیم وہاں علاقے میں لائیں گے آپ لوگوں کو وہاں موقع پر بلائیں گے دیکھا جائے گا جو وہاں کے چاہے وہ پنچائیت انظامیاں ہے یا خاص کر میں کہوں گا وہاں کا جی آر ایس جو دعا کرتا ہے گلائیاز کے میں نے جی سراما کے لوگوں کو پیمیٹ بھی پھول کیا اور کسی حد تک لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئی ہے تو ناظرین میں سوشل میڈیا کے مہادیم سے آج جسٹک ادمیسٹریشن کشتوار کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ملک کنسر میں جی آر ایس کی دہندلی ہے وہاں سراما پنچائیت میں مزید میں جسٹک ادمیسٹریشن کشتوار سے گزارش کروں گا سراما پنچائیت کے لیے ایک انکواری ٹی ایم تیار کی جانی چاہے جو وہاں موقع پر پہنچ کر وہاں کے لوگوں میں گیترنگ میں لوگوں کی پبلک میٹنگ میں دیکھیں کہ وہاں کا جی آر ایس یا وہاں کا سرکری یا وہاں کی پنچائیت انتظامیاں ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے شکریہ موسیقی